آئیے اس وقت سیدھی لائیو تصفیریں آپ کو دکھاتا ہے چھدر پر سے موکی منترائی شبرا سنگھ چوہان کیا کچھ کہہ رہے ہیں سنیے گھاسی رام جی ججہار سنگھ جی جوتی سریندر چورسیا جی ہماری ادھکش پسپیندر پرطاب سنگھ جی جی نارائن جی ریکھا جی ندیتا جی ارچنا سنگھ جی اربین جی کرونیندر جی سریندر جی برجیس جی دلیب جی راجین جی اسوگ جی یہاں اپستے سبھی ورشت نیتا ساتھی پدادھکاریگن میری بہنوں میرے بھائیوں اور بیٹا بیٹیوں ات چمبل ات نرمدہ ات رابی ات کونس مہاراج چھتر سال سے لڑنکو رہینہ کاہو ہونس ایسے مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کے چرنوں میں میں سیس جھکا کے پرنام کرتا ہوں ایک بار پریم سے بولیے چھتر سال مہاراج کی چھتہ تیرے راج میں دھک دھک دھرتی ہوئے اور جت جت گھوڑا پک دھرے ات ات پھتہ ہوئے ایک طرف تو پھتہ ہوتی جاتی تھی لیکن دوسری طرف جت جت گھوڑا پک دھرے ات ات ہیرا ہوت ادبھت یہ دھرتی بندیل کھنڈ کی جہاں ایسے سورویر چھتر سال جی مہاراج ایک ہاتھ میں تلوار ماں درگا کا سور یہ لیکن کنٹ میں سرسوتی ویراجتی تھی ان کے چہرے پہ تیج تھا ان کے باری میں اوج تھا سرسوتی جی ان کے کنٹ میں بیراجتی تھی اور کیرتی اور پرتشتہ ان کی آرتی اتارتی تھی بابن لڑائیاں لڑی بابن اور انجیب کو کھدیڑ کھدیڑ کے مہاراج تو ہمارے چھتر سال مہاراج نے ان کے نام سے مگلوں کے پسی نے چھوٹ جایا کرتے تھے بندیل کھنڈ کے گورپ کو ہندوٹو کو چھتر پتی مہاراج جی کی پرینہ سے ہندوی سوراج کو اس بندیل کھنڈ کی دھرا پر اگر اسٹھاپت کیا تھا تو مہاراج چھت سال بندیلہ جی نے اسٹھاپت کیا تھا میں ان کے چرنوں میں پھر پڑام کرتا ہوں یہ پردیس گوروان بیتر ایسے سورویر یودہ اور سوساسن کے پرتیب مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کو پا کے ہمارا فرج بہنوں اور بھائیوں کہ ہم اپنے ان پریرنا کو نہ بھولیں ان مہا پرسوں کو نہ بھولیں اور اس لئے اس بار ہم نے تیہ کیا کہ چھتر سال جنتی دھوم دھام سے منائی جائے گی لیکن چھتر سال جنتی کے دن گووین سنگھ نے مجھے کہا کہ جگہ جگہ کائرکم ہوتے ہیں اس لئے اس دن نہیں کریں کچھ دن کے بعد پھر چھترپور گورو دیوس کے افسر پر کیا جائے اور اس لئے یہ چھترپور کا گورو دیوس مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کی جنتی کا یہ کائرکم ہم آج ان کے چڑڑوں میں سردھا کے سمن ارپت کرنے ہم منا رہے ہیں اس سنکل کے ساتھ اس سمپل کے ساتھ تھوڑی دیر سے بیٹی ابھی نہیں بیٹی تھوڑی دیر کے بعد ابھی نہیں بولنے کے بعد ایسا مت کرو دیدی اچھا لاؤ دے دو دے دو نہیں آنے دیں یہ دے دو کاغش نہیں ان کو بٹھا دو بات میں لے لیں گے بولیے بھارت ماتا کی ایک بار جوہر سے بولیے بھارت ماتا کی میرے بہنوں اور بھائیوں آج ہم ایک فیصلہ کر رہے ہیں مہاراج چھتر سال بندیلہ جی کا پھرتی ماتوں میں لگی ہے لیکن ان کے وقتتو اور ان کے کرتو پر آدھارت ایک چھتر سال مہاراج کا بسال اسمارک چھتر پر میں بنایا جائے گا بولو بننا چاہیے کی نہیں ارے جوہر سے بتا بننا چاہیے کی نہیں ایک بسال اسمارک بنے گا چھتر پر تو ان نہیں بسایا تھا چھتر پر کو بسانے والے مہاراج چھتر سال بندیلہ ان کی اسمرتی کو ہم اچھن رکھنے کا کام کریں گے اور آج اس پویتر دن پر ہم ایک سنکل بہر کر رہے ہیں اب تک چھتر پر نگر پالکہ تھی لیکن اب چھتر پر کو نگر نگم بنا دیا جائے گا ہمارا چھتر پر لگاتار آگے بڑھے وکاس اور پرگتی کریں اس لئے چھتر پر میں پہلے میڈیکل کالیج کھولنے کا فیصلہ کیا ہمارے ادھا اس بیڈی سرماجی بتا رہے تھے کانگریز کی سرکار آئی تھی بیچ میں تب کانگریز کی سرکار نے چھتر پر سے میڈیکل کالیج چھیننے کا پاپ کیا تھا ایک ہیٹ نہیں لگائی آج میں کہنا چاہتا ہوں آپ سے ہم نے آتا ہی ٹینڈر کیا پرانا ٹھیکے دار ٹھیک کام نہیں کرنا تھا اور جب ٹھیکے دار کا ٹھیکہ نرست کر کے نیا ٹینڈر کر دیا ہے تین سو کروڑ روپے کی لاغت سے ساندار میڈیکل کالیج چھتر پر میں بن کے تیار ہوگا چھتر پر میں بن کے تیار ہوگا میرے پریے بہنوں اور بھائیوں چھتر پر میں میڈیکل کالیج چھتر پر میں یونیورسٹی وشوی ودعالے بڑے بڑے سہروں میں وشوی ودعالے نہیں ہیں لیکن چھتر پر کی گریمہ کو برکرار رکھنے کے لیے یہاں ساندار وشوی ودعالے سنچالت ہو رہا ہے اس کے بھون کا بھی آج بھومی پوجن ہو رہا ہے لیکن آج بڑی سنکھا میں میری لادلی بہنائیں آئی ہیں میری بہنوں تمہیں پرنام اپنے بھائی کا یہ بہن اور بھائی کا پویتر رشتہ عدود ہے عدود میں جانتا ہوں اگر بھائی تکلیف پہ ہو تو سب سے زیادہ تکلیف سب سے پہلے بہن کو ہوتی ہے میرا بھائیہ اگر سسرال میں کوئی بہن کو بھلا برا بھی کہہ دے جہاں ماں بہنوں اور بیٹی کو مان اور سممان کی نظروں سے دیکھا گیا لیکن بیج میں یہ مغلوں کا جو ساسنکال آیا تھا اس میں بہنوں کی عجت اتنی نہیں بچی اور دھیرے دھیرے یہ ہو گیا کہ بہنیں بسیس کر بیٹیاں بوجھ مانی جانے لگی ماں سے بھی پوچھو کون جنم لینا چاہیے تمہارے گھر سے کوک سے تو کہنے لگی بھائیہ آنا چاہیے بیٹی بیٹی کی ضرورت نہیں ہے پیدا کون ہو بھائیہ پیدا ہو کیوں بلے بھائیہ تو کل کا دیپک ہوتا ہے بڑھاپے کی لاتھی کا سہارا ہوتا ہے اب وہ کل کا دیپک ہوگا کہ بڑھاپے میں لٹھ مارے گا اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے لیکن بیٹا چاہیے میرے بھائی اور بہنوں بیٹا بڑھاپے میں سہارا بنے گا کی نہیں بنے گا یہ میں نہیں جانتا لیکن میں یہ گارنٹی لے سکتا ہوں کہ بیٹی جب تک جندہ رہے گی اس کی ہر ساس ماتا پتا کے لیے چلے گی اپنے ماں باپ کے لیے چلے گی بیٹی کبھی نہیں کیا آپ کو پتا ہے کہ ہارٹ اٹیک کے معاملے میں آدھے سے زیادہ مریض خود سے اسپتال نہیں پہنچتے ایمز کی سٹڈی میں یہ بڑا کھلا سا ہوا ہے ہارٹ اٹیک پر اور کیا کہتی ہے یہ سٹڈی آئیے جانتے ہیں بھارت میں ہر سال ہارٹ اٹیک سے ہزاروں لوگوں کی جان جاتی ہے حال کے دنوں میں ایسے کئی معاملے سامنے آئے جب لوگوں کو ڈانس یا ایکسائز کرتے وقت ہارٹ اٹیک آیا اور ان کی موت ہو گئی اب سوال یہ کہ کیا یہ زندگیاں بچائی جا سکتی تھیں اس پر دلی ایمز نے ایک سٹڈی کی ہے اور اس سٹڈی میں کئی چونکانے والے خلاصے ہوئے ہیں بھارت میں ہارٹ اٹیک اور برین سٹوک سے ہونے والی موتوں کے پیچھے جاگروتہ کی کمی ہونے کا کارن سامنے آیا ہے اور یہ لینسٹ کی سٹڈی اور ایمز کی سٹڈی جو ہے یہ بتاتی ہے تو اس سٹڈی میں کیا پایا گیا ہے کیونکہ ابھی دیکھا گیا ہے حالی میں ایسی بہت ساری موتیں ہوئی ہیں جس میں یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ بچ نہیں پائے ہیں اور ہارٹ اٹیک اور کارڈیک ارسٹ کے جو معاملے ہیں وہ لگتار سامنے آئے ہیں سب میں آپ سے سمجھنا چاہوں گی ہے جو سٹڈی ہوئی ہے اور یہ ساف درشا رہی ہے کہ کہیں نہ کہیں جاگروتہ کی کمی ہے تو یہ سٹڈی کیا بتاتی ہے اس چیز کو ریٹریٹ کرتی ہے جو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں آپ نے کئی دیکھے ہو کئی فلم سٹار پر فارم کرتے کرتے ان کا دھیانت ہو گیا سارے ینگ لوگ ہیں تو یہ ہمیں جاننے کی شکتہ ہے کہ جو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اس کو اس کو میڈیکل ٹرم میں گولڈن آر کہتے ہیں جیادہ تر جو درگھٹنائیں ہارٹ اٹیک کے وجہ سے ہوتی ہیں یا جو میتیو ہوتی ہیں وہ سٹڈی میں بھی ہم نے دیکھا ویدن ٹو آورز ہو جاتی ہیں تو اس لیے بہت ضروری ہے کہ مریض بھی اپنی جن کو یہ دکت ہو اس کو ریکنائز کرے کچھ بار وہ سوچتے ہیں کہ ہمیں گیس کی دکت ہو رہی ہے یا کچھ اور ہو رہا ہے پھر وہ اٹینشن نہیں لیتے اور کئی بار ینگ سے مریض جیسے اب ہسپتال گئے بھی تو کئی بار ڈاکٹر بھی نہیں شک کر پاتے کہ یہ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے ہو رہا ہے ان کو بھی لگتا ہے کہ یہ تو اتنا کم عمر کا لڑکا ہے اس کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوگا گیس ٹریک ہو رہے ہوگی تو یہ ضروری ہے کہ ہم سمجھے کہ ہارٹ اٹیک کے سیمٹرمز کیسے ہوتے ہیں اس کی جاگرکتا ہے لونگوں میں اور پرائیمری جو فیزیشن ہوتے ہیں جن کے پاس جیادہ تر ہم نے دیکھا لونگ جاتے ہیں وہ بڑے ہسپتال میں نہیں جاتے بھر آسپڑوز کے ڈاکٹروں کے پاس جاتے ہیں ان میں جاگرکتا ہونی چاہیے کہ ہارٹ اٹیک کے سیمٹرم کیا ہوتے ہیں تاکہ وہ ایک جلدی سے جلدی اس میں اور سب سے ضروری ہوتا ہے کہ ای سی جی کریں اور وہ ہارٹ اٹیک کو ہم پکڑ پائیں اور اس کو پھر صحیح ہسپتال میں ریفر کر پائیں تاکہ اس کا جلد سے جلد اٹیک ہو اور یہ بلکل کئی حد بہت حد تک اس کا اچھے سے علاج ہو سکتا ہے اور جان بچائے جا سکتے ہیں اگر ہم صحیح سمیے پہ تو جیسا کہ سینئر کارڈیولوجسٹ امبوج رائے بتا رہے ہیں کہ ہارٹ اٹیک کے زیادہ تر ماملوں میں گولڈن آر یعنی دو گھنٹے کے اندر مریض کی موت ہو جاتی ہے اگر سمیے پر مریض کو اسپتال پہنچا دیا جائے تو جان بچائے جا سکتی ہے ڈاکٹر امبوج رائے جاگرکتہ کی کمی کو بھی ہارٹ اٹیک سے موت کی بڑی وجہ بتا رہے ہیں ان کا تو یہ بھی کہنا ہے کہ کئی بار ڈاکٹر بھی ہارٹ اٹیک کے لکشن نہیں سمجھ پاتے ایسے میں یہ مریضوں کے ساتھ ڈاکٹرز میں بھی جاگرکتہ کی ضرورت بتاتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ اگر ایسی جی کر مریض کو صحیح سمیے پر اسپطال پہنچا دیا جائے تو ہارٹ اٹیک سے موت روکی جا سکتی ہے لیکن دیش میں ہارٹ اٹیک کو لے کر جاگرکتہ کی کافی کمی ہے ایمز کی سٹڑی یہ بھی بتاتی ہے ایمز کی سٹڑی یہ بھی بتاتی ہے کہ دس پرسنٹ مریض ہی سمجھ پر اسپطال پہنچ پاتے ہیں چار پرسنٹ ماملوں میں ہی ایمبولنس کا استعمال ہوتا ہے ہارٹ اٹیک سے آدھے سے زیادہ موتوں کا کارن بنتا ہے جانکاری کا ابھاؤ زیادہ تر لوگوں کو ہارٹ اٹیک کے سنکیت لکشن کا پتہ نہیں گولڈن آور کے دوران دھیان دینا ضروری پہلے ایک گھنٹے میں دس پرسنٹ لوگ ہی اسپطال پہنچے تیس سے چالیس فیصد لوگوں نے اپنے طرف سے دیری نہیں کی پچپن پرتشت لوگوں نے اپنے طرف سے دیری کی دس میں سے صرف ایک آتمی جو گولڈن آر پیڈر میں صحیح ہسپطال پہ پہنچ پایا ادھیکانش لوگ جو کی آدھا سے زیادہ لوگ کو سمجھ ہی نہیں پائے کہ ان کو ہارٹ اٹیک یا برین اٹیک ہو رہا تھا تو اس کے ویاسے نہیں گیا پائے کئی لوگ لوگ لوکل فیزیشن کے پاس گئے اس کے ویاسے کافی ڈیلے ہو گیا ہسپطال پہنچنے میں اور صرف قریب بیس پرتشت لوگ صحیح ہسپطال پہ پہنچ پائے تاکہ ان کو جہاں پہ ہٹ اٹیک یا برین اٹیک ہوتا ہے تو آوشکتہ میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ ضروری ہے کہ ہم پتہ کریں کہ یہ امرجنسی رسپونسز جو ہیں صرف چارل پرسنٹ لوگ ایمبولنس کا استعمال کر پائیں تو یہ جو ہمارے آج کل ہیلتھ پہ امپورٹنس بڑی ہے انشورنس سکیمز سٹیٹ اور سینٹر گورنمنٹ کے آئی ہیں لیکن ایک ضروری ہے کہ ہم امرجنسی رسپونس سسٹمز کو بھی زیادہ سٹرنٹن کریں یہ سٹڑی حیران کرنے والی ہے ہٹ اٹیک کے صرف دس پرسنٹ مریض ہی سمائے پر اسپتال پہنچ پائے پچپن پرسنٹ لوگوں نے تو اپنی طرف سے دیری کی ڈاکٹر امبوج رائے بتاتے ہیں کہ امرجنسی رسپونس سسٹم کو مضبوط کر ہٹ اٹیک سے ہونے والی موتوں کو رکا جا سکتا ہے اس کے ساتھ ہی ڈاکٹر یہ بھی بتا رہے ہیں کہ کیسے سینے میں درد اور ہٹ اٹیک کی پہچان کریں چاگرکتا کی بہت زیادہ ضرورت ہے اور لوگوں کو اپنے لکشن جو ہیں وہ سمجھنے ہوں گے کی ان کو کیا دکت ہو رہے ہیں اور صحیح وقت پر جو ہے وہ ٹیسٹ کرانے ہوں گے یا ڈاکٹر کو کانسلٹ کرنا ہوگا تو جان بچ سکتی ہے کیامرمن مونمن کے ساتھ فرا خان نیوز ایٹین دیلی اور آئیے اب رائے کرد کی تصویر آپ کو دکھائیں گے جہاں پر رامائے ہو چکا ہے رائے کرد مہت صاف چل رہا ہے اس کی لائف تصویریں اس وقت آپ کو دکھا ملے سکتی راونا نے حرن کروش شیو ورانی مات لے لائے شنگرہ جا ورانی اترلہ لائے لائے اپراہ اپراہ جس نو چا پوٹھی ساتھونیا سے زالیں ہاں پراہو وشنو نے مہا وشنو چی پراہ سنا کیلئی وشنو نے مہا وشنو چاہہو کیلئی یوکی نی بھائی روش شیو ورانی منا دے کائے منا دے تمہیں تھوڑ پورشانی پورکشوروں کا مجھے جن مکھون دکھنو چاہتین لنکہ بڑے جھرن کروش شیو ورانی مات لے لائے کائے لائے لائے مہا وشنو چی پوزا کے لی لکشی میں بھائراؤں چیو اناس منا دے اپن تھوڑ پرشا چا جن میں جاؤں مرودتی روکا مدی ستجار چی دھو جو نہ ہوئی اچھا ایتنا اچھا ایتنا در لکشی میں بھائراؤں لکشی میں بھائراؤں ابھیر جت مہورتا ابھیر جت مہورتا نشکنبا یوگا بھار دوپاری بھارا واسطہ مادھا راما تا جن مس حدیدہ دے جا گروشی ستانی مازا سباو جانوں مازا ہی رام ناو ٹھولی دا ہے رام ناو ٹھولی کائی کارنا ہے ماتی تی آتنیا سری ساوڈ کرنیا سٹی اپن گند کرنیا مجھے آ لی لیا ہو لکشی میں بندو بلا سارو دی چیلا جایا جا تمی بلا 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 تند مولان نا سٹی بائکو پتر یانچا تیاک کروں سر بشوی تو رام کاریا مجھے بھاگ دھتلا ہو لگا سر بھائکو پتر یانچا تی انتے والس نے کہا میں رمین کو صغبہ زندگی رہے پانچ وباٹی کی صوبہ لیہا نلائے ماہ چین پہ مالک کتی کا آپ جائر پانچ والس کی صوبہ لیہے ماہ چین پہ مالک کتی کا آپ جائر مالک کار میرے اگران کرتے ہیں دیکھنہارا نمدہ جائج نے اسے لگزی آئندھا مرا حرارہ اور اسے کے ساتھ ہی فلال کلیتنا ہے